یار آپ نے یہ کہانی تو بہت بار سنی ہوگی کہ جس میں ایک ایسے شیطان کا ذکر ہے جس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی انسان پتھر کا بن جاتا ہے اور اس کی خوبصورت بال کی جگہ ہے جہلیلے ساپ ہیں آئی کے ساپ نے اب تک تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ ہم کس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جی ہاں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میڈیوسا کے بارے میں تو دیکھو چھوڑو بات دیکھو چلو سیدھے چلتے ہیں گریگ مایتھولوجی کے دنیا میں اور جانیں گے کون ہے یہ میڈیوسا اور کیسے بنی تو سبھی لوگ انٹیڈوٹ لگوا لے نا کیونکہ یار ظاہر سی بات ہے کہ ہم جانے والے ہیں ساپوں کی شیطان سے ملنے تو اس ویڈیو کے اسکیپ مت کرنا اینڈ تک دیکھنا لیس گو تو گریگ میں کئی سالوں تک بہت سے یو دھانے میڈیوسا کو مارنے کی کوشش کی پر جس نے بھی کوشش کی وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا تھا دیکھو اب چلتے ہیں میڈیوسا کے فلیش بیک میں میڈیوسا ایک ٹائم پہ دنیا کی سب سے سندر لڑکی ہوا کرتی تھی وہ دو سمودری دیوتاؤں کیٹا اور فورکس کی بیٹی تھی اور وہ پوجہ کرتی تھی انشین گریگ گوڈیس اتھینہ کی میڈیوسا بڑے ہو کر ٹیمپل آف مینیروا میں اتھینہ کی پوجارن بننا چاہتی تھی بٹ اتھینہ کی پوجارن بننے کے لیے کسی بھی انسان کو کافی کڑی رولز فولو کرنے پڑتے تھے اس انسان کو پوری طریقے سے پویتر رہنا پڑتا تھا انشار بولے تو بالبرمچاری بٹ میڈیوسا نے سب ہی نیموں کا اچھے سپالن کیا حالانکہ بہت سارے لوگ میڈیوسا کو اپنا بنانا چاہتے تھے بٹ میڈیوسا نے سب کو ریفیوز کر دیا تھا کیونکہ اسے اتھینہ کا پڑم بھکت بننا تھا اور اسی بھکتی سے خوش ہو کر اتھینہ نے اسے اپنا بھکت بنا لیا اور وہ اتھینہ کی ٹیمپل میں رہنے لگی بٹ یار میڈیوسا اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ کئی بار تو لوگ مندل صرف اسے دیکھنے ہی آیا کرتے تھے اور اس کی خوبصورت بالوں کی بھی بہت ساری تعریف کیا کرتے اور اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو یہ تک کہہ دیا کرتے تھے کہ میڈیوسا کی سندرتہ کے آگے تو اتھینہ کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھو یار میڈیوسا تو ان ساری باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی بٹ وہ جس دیوی کی پوجا کرتی تھی اتھینہ اس کو یہ ساری باتیں پسند نہیں آتی تھی اور وہ میڈیوسا سے جیلس فیل کرتی تھی یہ سلسلہ کافی سمیں تک چلتا رہا بٹ ایک دن کچھ ایسی گھٹنا ہوئی جہاں پہ میڈیوسا کی سندرتہ اس کے لئے شراب بن گئے اور اتھینہ کے لئے ایک اچھا خاصا موقع میڈیوسا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لئے آپ لوگوں نے پوسائیٹن کے بارے میں تو سنائی ہوگا کہ وہ سمودر کے دیوتا تھا اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک گلیک گارڈ تھے جب اس نے فونس ٹائم میڈیوسا کو دیکھا تو اس پہ پیدا ہو گیا اس نے بہت بار ٹرائی کیا کہ میڈیوسا کو اپنے ساتھ لے جائے بٹ میڈیوسا جو تھی وہ کبھی اس بات کیلئے ریڈی ہوتی نہیں تھی ہمیشہ اس نے نہ ہی بولا اسے بٹ یہ بات پوسائیٹن کو بلکل بھی حضب نہیں ہوا اور اس نے فائنلی کھان لیا کہ اب پورس پولی میڈیوسا کو اپنا بنانا ہے اور ایک دن موقع دیکھ کر پوسائیٹن ایتھینہ کے مندر میں گھس گیا اور میڈیوسا جب اکیلی تھی تب اس نے اس کے ساتھ وہ سب کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی ایتھینہ کے ٹیمپل میں ہی بٹ یار شاکنگ بات تو یہ تھی کہ ایتھینہ جو تھی وہاں کی دیوی اس نے بھی میڈیوسا کو بچانے کی بلکل بھی کوشش تک نہیں کی یار مجھے تو لگتا ہے کہ ایتھینہ نے جان بوچ کر میڈیوسا کو نہیں بچایا کیونکہ وہ پہلے سے ہی میڈیوسا سے جیلس فیل کرتے تھے جب پوسائیٹن سمودر میں واپس لوٹ گیا تب ایتھینہ پرگٹ ہوئی اور میڈیوسا کو اس کا مندر اور پوتر کرنے کے لیے شراب دے دیا مطلب یار جو نیردوست تھا اسے ہی سزا مل گیا جبکہ وہاں پہ میڈیوسا کی کوئی گلتی تھی ہی نہیں اس کے بعد ایتھینہ نے میڈیوسا سے کہا کہ جو تمہاری آنکھیں ہیں اسے اب کوئی نہیں دیکھے گا اور جو دیکھے گا وہ اسی وقت پتھر کا بن جائے گا اور جو یہ سندر بال ہیں وہ زہریلے ساپ بن جائیں گے اور اس کے بعد جو بھی میڈیوسا کے رشتدار یا اس کے چاہنے والے اس سے ملنے آتے تھے اور اس سے بات کرتے تھے یا تو وہ پتھر کے ہو جاتے تھے یا پھر انہیں وہ ساپ ڈس لیتے تھے پھر اسی طرح دھیڑے دھیڑے کر کے میڈیوسا کے سب ہی چاہنے والے اس کی آنکھوں کے سامنے مرنے لگے اور یہ سب دیکھنے کے بعد میڈیوسا ایک ایسی جگہ چلی گئی جہاں اسے کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکتا بڑ جیسا سوچا تھا ویسا ہوا نہیں کیونکہ جیسے ہی گریک میں یہ بات پہلے کہ میڈیوسا جیسی ایک شہطان اس دنیا میں ہے تو اسے مارنے کے لئے کامپٹیشن رکھے جانے لگے یار مطلب حد ہو گئی اس کے بعد بڑے بڑی راج کمار اپنا پاور شو آف کرنے کے لئے اسے ڈھونڈنے لگے تاکہ وہ اس کا سر کٹ کر اپنے پاس رکھے کیونکہ جس کے پاس اس کا سر ہوگا وہ اپنے دشمنوں کو آسانی سے ہڑا سکتا ہے یا یوں کوو تو ہمیشہ کے لئے اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہے اور اسی لالچ کی وجہ سے میڈیوسا کا جینا بلکل بھی حرام ہو گیا حالانکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ میڈیوسا خود کو بچاتے بچاتے اتنا زیادہ پاور فول ہو چکے تھے کہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا بٹ وہیں وہ اپنے زندگی سے اتنا زیادہ پریشان بھی ہو چکے تھے کہ وہ خود چاہتے تھے کہ اسے اس بیکار سی زندگی سے مکتی مل جائے دیکھو سیطان بننے کے بعد بھی میڈیوسا جو تھی وہ ایتھینہ کی ہی پوجہ کرتی تھی اور یہ بات جب ایتھینہ کو پتا چلا تو اس نے ہافی ہیومن اور ہاف گوڈ پرشیس کو میڈیوسا کو مارنے کا کام سوپا اور ساتھ ہی اسے اپنا سیلڈ تلوار اور اڑنے والا جوتا اور گائب ہونے کی پاور بھی دی ان سب کو لے کر جب پرشیس میڈیوسا کے پاس پہنچا تو میڈیوسا نے ایتھینہ کی دی ہوئی سیل کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اسے ایتھینہ نہیں بھیجا ہے اور میڈیوسا نے پرشیس کے سامنے خود کو سیلینڈر کر دیا پرشیس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کا سر دھر سے الگ کر دیا چلو یہاں تو میڈیوسا کی کہانی خاتم ہو گئے بٹ اتحاس میں بتایا جاتا ہے کہ میڈیوسا نے مرنے سے پہلے دو بچوں کو جن دیا تھا اور وہ بچے کسی اور کے نہیں پرشیس سے ہی ہوئے تھے یار وہ جنگ لڑنے گیا تھا یا جن سنکھیا بڑھانے اینیوے ہم اتنے ڈیپ میں نہیں جاتے ہیں اتنی ہی تھی میڈیوسا کی کہانی کہ جسے لوگ ویلن سمجھتے تھے وہ ایکچول میں انوسنٹ تھی اور جس دیوی کی وہ اتنی زیادہ پوزہ کرتی تھی اسی نے جلن کی وجہ سے اس کی زندگی خراب کر دی اس لئے کہتے ہیں دنیا آج سے نہیں پہلے سے ہی بری تھی اینیوے ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پڑا پڑے سے لائک کر دو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دو جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر سبسکرائب کر دیا کرو ایسے دیکھ کر کے منت نکل جائے کرو ملتے ہیں ایسے ویڈیو میں نیکسٹ ٹائم سو ٹل لین ٹیک کیاو با بائی